اسلام علیکم مائی نیم اس ڈاکٹر حلود عبران سی سیکشن بڑے آپریشن کے بعد دوسرا ہمل یا دوسرا بچہ کس ٹائم کلین کرنا چاہیے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوئسنز ہے ہم سے فیمیل کرتی بھی ہیں اور میں یہ چاہتی بھی ہوں کہ میرے اس فورم کے تھوہ آپ کو نولیج ہونا چاہیے کہ جب بھی ایک فیمیل کا سزیدین ہوتا ہے بڑا آپریشن ہوتا ہے تو اس میں ہم یوٹرس پہ کٹ دے کے بیوی کو آؤٹ کرتے ہیں اب جب ایک جو نورمل روٹ ہے جسے بیوی ڈیلیور نہیں ہوا اور فیمیل کا سیکشن ہو گیا تو اس کو اپی ٹائم چاہیے کہ اس کا زخم ہیل ہو جس میں جو ہے اس کی یوٹرس کی جو ہم جیسے کٹ دیتے ہیں اس میں واپس ہیل ہونا ہے جس کو جو ہے کم سے کم کم سے کم جو ہے وہ میں یہ کہوں گی کہ ٹو ہیئرز کا گئر پلاسمی ہو اور دو سال کے بعد بچی پرگنسی پلان کرے تاکہ جب تک سزیرین ہو تو اس کو ایٹریس ٹری یئرز ہو چکے ہوں اس کے دو بینیفٹ ہیں ایک تو ماں نے بچے کو پروپر دھوپ پلا لے گی پہلے بچے کو اور دوسرا یہ کہ مدر کی ہیلتھ بھی ہی ہو جائے گی اگر ایک بچی ہے جس نے مطلب ڈیلیوری ہوئی ہے ویاں سزیرین بڑے آپریشن کے درو اور چھ مہاں کے بعد ہی اس کو دوبارہ حمل ہو گیا ہے تو اس میں کیا تو سنات ہوں گے کہ اس کا جو سکار سائٹ ہے جو اس کے آپریشن کی سائٹ ہے وہ ابھی ویک ہوگی تو اٹومیٹیکلی اس کار کے ویک ہونے کا خدشہ ہے اس جدہ سے یوٹریس کے پھٹنے کا خدشہ ہے جو کہ ماں اور بچے دونے کے لیے جان لے وہ ثابت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ڈورنگ اگر خدا نہ خاصتہ یہ مسئلے نہیں بھی ہوتے تو فیمیر کے لیے جو نائن منت کی جرمی ہے ظاہری بات ہے کہ یوٹریس جو ہے ایٹ سینٹی میٹر کا ہے جبکہ اس کو پرگننسی ہوگی اب اس نے 38 سے 40 سینٹی میٹر تک جانا ہے اس نے گروہ کرنا ہے اب تو جو ہے زائفائٹ پروسس تو اٹومیٹیکلی جب اس کا یوٹریس گروہ ہوگا بے بی گروہ ہوگا تو اٹومیٹیکلی فیمیر کو جو ہے گیپ ہی کم ہوگا تو اس کو لوہر اپڈامنیل پین بہت زیادہ ہوگا سکار سائٹ اس کو لگے گا جی ہر وقت میری سٹریچ ہے کھچ رہی ہے وہاں پہ پین ہے اور وہ ہر وقت پیشن کی یہی کمپلین ہو دے کہ مجھے لگتا ہے جیسے میرے تونیچر ٹانکیں ہیں وہ پھٹ رہے ہیں کھنچ رہے ہیں کہ وہ کھل جانے گے تو یہاں پہ فیمیر غلط نہیں ہوتی کیونکہ جب گیپ ہی نہیں ہے وہ گونٹ ہی نہیں ہوا پرابر تو اٹومیٹیکلی جو ہے ماں اور بچے کیلئے خطرہ ہو سکتا ہے اس لئے دو سال کا گیپ کریں اور دو سال کے بعد پرگرنسی پلان کریں تاکہ جب تین سال ہو جائیں فیمیر کو پہلے آپریشن کو تو دوسرا آپریشن بہت سانی کر سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو فیمیر کو جو ہے دورنگ پرگنسی مشکلات نہیں ہوں گی لور ایگڈامینل پین سکار سائٹ پہ پین اس کے علاوہ سٹریچنگ اس کو نہیں ہوں گی اور اس کے ہیلڈی پرگنسی ہوں گی اور سب سے اپورنٹ بات کہ جب پہلا آپریشن ہوتا ہے تو فیمیر کی ایچ پی لوگ ہوتی ہے ظاہری بات اس کا سزیریر ہوتا ہے بلڈ لاؤس ہوتا ہے ڈیلیوری ہوتی ہے وہ دور پلاتی ہے تو عورت بیک ہوتی ہے تو جو ہے جب یہ دو سے تین سال کا گیپ ہوگا تو فیمیر کی جو لیبز ہیں لائک ایچ بی لیول کیلشن وائٹومین دی لیول اپنے جگہ پہ واپس آ جائیں گے ہارڈ مونز جو ہیں وہ اپنے لیولز پہ واپس آ جائیں گے تو فیمیر کی ایک نورمل باڈی ہوگی جیسے کہ اس کی جسٹ آفٹر میریج تھی تو اٹومیٹکلی جب اس کی ہر چیز اپنی جگہ پہ ہوگی نورمل اس کی لیبز ہوں گی بائٹلز نورمل ہوں گے اس کی یوٹرس ہے وہ سٹرونگ ہوگی تو اٹومیٹکلی جو ہے اس کی نیکس پیننسی بھی ہلتی ہوگی کیونکہ اگر مدر ہلتی ہے تو اٹومیٹکلی اس کا بچہ بھی ہلتی ہے ہمارے لیے بی بی بھی بہت امپورٹنٹ ہے لیکن مدر زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر ماں کی صحت ہوگی تو ہمیں ایک صحت مدر ہلتی بچہ مل سکتا ہے اس لیے تو اگر تو نورمل ڈیلیوری ہے تب بھی کوشش کریں کہ دو سال کا گیپ لازمی ہو لیکن سزیدین میں میں ضرور کہوں گی اس فورم کے طرح دو سال کا آپ گیپ کریں اور دو سال کے بعد آپ حمل پلان کریں تاکہ ڈیلیوری تک آپ کو تین سال ہو جائے تاکہ ماں اور بچہ دو سیحت مند رہیں Thank you so much